میں اتنی ہی بڑی گلتی اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہوں جسے میں برداشت کر سکو اور پھر سے شروع کرنے کے لیے اٹھ سکو بازار مہلاؤں کی طرح ہے ہمیشہ کمانڈنگ رہسے میں اپرتیاشت اور ازدھر آپ کو کبھی کسی کام میں اسفلتہ حاصل نہیں ہوگا یدی آپ اسے جنون کے ساتھ کرتے ہیں جنونی نبیشک ہمیشہ شیر بازاروں میں پیسہ کماتے ہیں بازار میں آپ کو ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا چاہیے یدی آپ اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ہار جاؤگے کسی شیر میں صرف اس لیے پیسہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ دوسرے اس میں پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ دوسرے شاید نقصان اٹھانے میں سکشم ہوں گے لیکن آپ نہیں شیر مارکٹ میں نبیش بینکوں کی طرح ہمیشہ سرکشیت نہیں ہوتا یہاں بڑا ریٹرن ہے تو رسٹ بھی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کمپنی کی پوری جانکاری لینے کے بعد ہی پیسہ لگائیں بڑے نبیش کو دوارا دیئے سٹاک ٹیپس کا بینہ سوچے سمجھے انسرن کرنا کوئی بدھیمانی کی بات نہیں ہے نبیش کرتے سمیہ سب سے بڑی بات نبیشک کا خود پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے سفل نبیشک افسربادی اور آشابادی ہوتے ہیں ایک نبیشک کو ہمیشہ پتا رہنا چاہیے کب اور کیا نقصان اٹھانا چاہیے یہ سچ ہے کہ بازار بیختیوں سے اوپر ہے بازار ترک سنگت ہے ایک بیختی بازار سے کبھی زیادہ چالاک نہیں ہو سکتا ہے لالچی نبیشک شیر بازاروں میں کبھی پیسہ نہیں کمائیں گے نقصان کے لیے ہمیشہ تیار رہے نقصان شیر بازار نبیشک کے جیون کا حصہ ہے جو بھی آپ کر سکتے ہیں یا سپنا دیکھ سکتے ہیں اسے شروع کریں ساحس میں پرتیبھا شکتی اور جادو ہوتا ہے تاہے یدی آپ کو کسی بات میں سندے ہے تو اپنے دل کی سنو ایک کمپنی میں نہیں بلکہ ایک ویرسائے میں نبیش کریں